اور آج چار بچ کر دس منٹ پر کیا ہونے جا رہا ہے سوال پوچھا گیا ہے ساگڈار سے صحافی نے کہا کہ کیا چار بچ کر دس منٹ پر آپ استیفہ دے رہے ہیں اساگڈار کی جانب سے جواب دیا گیا کہ کیا آپ کو میرے کام کرنے سے تکلیف ہے صحافی کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا موجودہ معاشی صورتحال پر حکومتی حکمت عملی کیا ہے اساگڈار نے پھر جواب دیا آپ چار بچ کر دس منٹ پر تشریف لائیں پھر بات ہوگی چار بچ کر دس منٹ چار بچ کر دس منٹ چار بچ کر دس منٹ صحافیوں کے سوالات پر اساگڈار کا صرف ایک ہی جواب کہ چار بچ کر دس منٹ پر آپ آئیں آپ کو سب بتایا جائے گا صحافی نے پھر سوال کیا شبر زیدی نے کہا ہے کہ آپ آج استیفہ دینے جا رہے ہیں اساگڈار نے جواب دیا کہ اس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے شبر زیدی نے اربوں روپے ریفنڈ دیئے اسے جیل میں ہونا چاہیے اساگڈار سے صحافیوں کے جانب سے سوالات کیے گئے صحافی نے پوچھا کیا چار بچ کر دس منٹ پر آپ استیفہ دینے جا رہے ہیں کیا سوال ہوئے کیا جواب ملے آپ کو بھی دکھاتے ہیں چار بے دس منٹ پر دو گھنڈے میں کچھ نہیں ہوگا چار بے دس منٹ پر آپ کو استیفہ دینے جا رہے ہیں آپ کو تقلیف ہے میرے کوئی کام کرنے میں چلیں بھائی جزا آپ کے استیفہ سے متعلق آپ reiter Musik شبر زیدی صاحب نے کہا کہ آج آپ استفاہ دینے جا رہے ہیں آج کل میں اس نے دیا تیس مول کے ساتھ جو اس نے براہ سر کیے ہیں وہ سب کو بتا ہے تو یہی بات کرے ہیں سر اربور میں کے ریفنڈ دے کے چلا گیا جو کہ اس جیل میں ہونا یہ اس کو اس کو کریں اور سب کا ترین صاحب کو سر